السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خریو تحفیت کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 47 پارٹ نمبر 47 انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے پید نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 123 123 پیج ہے اور یہ دسویں نمبر کی جو بیماری ہے اس سے شروع کرنا اس سے پہلے کے پارٹس ہو چکے ہیں وڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر چینل پر جا کر آپ پلیلیسٹ پر جا کر بھی دیکھیں گے آپ کو تمام کتابوں کی پلیلیسٹ ہے جو مل جائی ہے یہ یہاں سے شروع کرتے دیکھیں دسویں نمبر کی یہ جو بیماری وہ بتائی جاری ہے عیب جھوئی عیب یعنی کسی کے اندر برائی ہونا اب دیکھیں اس کا برائی بتائیں گے اس تفصیل کے ساتھ ڈیفینیشن اس سے بچنے کا طریقہ سب کچھ بتایا جائے گا یہاں سے دیکھیں ادھر ادھر کان لگا کر لوگوں کی باتوں کو چھپ چھپ کر سننا یا تانک جھاک کر لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ بڑی ہی چھچوری حرکت یعنی عادت اور خراب عادت ہے یعنی یہ عیب جو ہی کرنا ہے نہ کسی کے عیب ڈھونڈنا دنیا میں اس کا انجام بدنامی اور زلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں اس کی سزا جہنم کا عذاب ہے ایسا کرنے والوں کے کانوں اور آنکھوں میں قیامت کے دن شیشہ ہے یہ دونوں کے اوپر جو ہے پرنٹنگ میں مشٹک ہے دونوں میں بڑا شین آئے گا تین نکتے جو آتے ہیں اوپر شیشہ پگلا کر ڈالا جائے گا قرآن مجید میں اور حدیثوں میں خداوند قدس اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کے آیت ہے یعنی کسی کی عیبوں کو تلاش کرنا حرام اور گناہ ہے مردوں کی بنسبت عورت میں یہ عیب زیادہ پایا جاتا ہے لہذا پیاری بہنوں تم اس گناہ سے خود بھی بچو اور دوسری عورتوں کو بھی بچاؤ آگے دیکھیں گیرہ نمبر گالی گلوچ اس گندی عادت کی برائی ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے یقینا پھوڑ اور فہوش الفاظ یعنی بری الفاظ یعنی گندے الفاظ اور گندے کلاموں کو کلام یعنی سینٹس واقعہ جملہ بولنا یہ کمینوں اور زیل و زلیل یعنی جو زلیل لوگ ہوتے ہیں بیشت لوگوں کا طریقہ ہے اور شریعت میں حرام و گناہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سباب المسلم فسوکن کیا مطلب ہے اس کا یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا یہ فاسق کا کام ہے فاسق یعنی جو بلکل خلے طور پر گناہ کرے آج کل عورت و مرد سبھی اس بلا میں مبتلا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑوں کی فوہش کلامیوں اور گالیوں کو سن سن کر بچے بھی گندی اور فہر گالیا بکنے لگتے ہیں اور پھر بچپن سے بڑا پے تک اس گندی عادت میں گرفتار رہتے ہیں لیٰذا ہر مرد و عورت پر لازم ہے ہر ایک پر ضرور یہ لازم ہے کہ کبھی ہرگیز ہرگیز گالیا اور گندے الفاظ مو سے نہ نکالیں کون نہیں جانتا کہ کبھی کبھی گالی گلوچ کی وجہ سے خون ریز یعنی خون لڑائی ماملہ ہو جائے لڑائی خون ریز لڑائی ہو جایا کرتی اور مسلمانوں کی جان و مال کا عظیم نقصان ہو جایا کرتا ہے اس لیے مسلم معاشرہ کو تباہ کرنے معاشرہ نہیں مسلم سماج کو تباہ کرنے میں بد زبانیوں اور گھالیوں کا بہت بڑا دکھل ہے یہ بھی شامل ہے اس کے اندر لہذا اس عادت کو ترک کر دینا یعنی چھوڑنا بہت ضروری ہے خاص کر عورتوں کو اپنی سسرال میں اس کا ہر وقت خیال رکھنا چاہئے کیونکہ سینکڑوں عورتوں کو طلاق ان کی بد زبانیوں اور گھالیوں کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہے اور پھر میکہ اور سسرال والوں میں مستقل جگڑوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور دونوں خاندان تباہی و بربادی کے گھار یعنی گھڑے میں گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں اس طرح آئیے آگے باروی بیماری بھی پڑتے ہیں کہ کیا ہے فضل بکواس بے کام کا فضل یعنی زیادہ ضرورت سے زیادہ یا بغیر کچھ مطلب کا فضل بکواس مردوں اور عورتوں کی بری عادتوں میں سے ایک بہت بری عادت بہت زیادہ بولنا اور فضل بکواس ہے کم بولنا اور ضرورت کے مطابق بات چیت یہ بہت ہی پسندد عادت ہے ضرورت سے زیادہ بات اور فضل کی بکواس اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور شر و فساد شر یعنی برائی فساد یعنی جگڑا وغیرہ کہ توفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں عربی میں پوری عبارت ہے وَقُرِحَ لَكُم قِيلَ وَقَوْلَ وَكَثْرَتُ سوال وَإِدَعَتُ مَال یعنی اللہ تعالی کو یہ ناپسند ہے کہ بلا ضرورت قیل اور قیل یعنی بات چت کرنا اور فضل اقوال فضل بات آدمی کی زبان سے نکلیں اسی طرح کسرس سے لوگوں کے سامنے کسی چیز کا سوال کرتے رہنا اور فضل کاموں میں اپنے مالوں کو برباد کرنا یہ بھی اللہ تعالی کو ناپسند ہے یہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 کا فرمان ہے کہ اپنی زبانوں کو فضل باتوں سے ہمیشہ بچائے رکھو کیوں کیونکہ بہت سی فضل باتیں ایسی بھی زبانوں سے نکل جاتی فرمایا کہ تین عادتوں کو لازم پکڑو کم بلنا کم سونا کم کھانا کیونکہ زیادہ بلنا زیادہ سونا زیادہ کھانا یہ عادت بہت ہی خراب ہے اور ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین اور دنیا میں ضرور نقصان اٹھاتا ہے اب انشاءاللہ عزوزل یہاں سے تیریوی بیماری ہے 20 سے پارٹ نمبر 48 میں پڑیں گے